اسلام علیکم جناب کیا حال چالیں آپ سب کے دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں آباد رہیں آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل اور میرا نام آمیر ہے پیارے دوستو آج میں موجود ہوں ائر ویپنز کمپلیکس ہاؤسنگ سوسائیٹی حسن عبدال کے اندر اور آج ہم نے یہاں پر انسٹال کیا ہے جناب ایک نہایت پاورفل قسم کا چھے کلو وارٹ کا ہائیبریڈ سولر سسٹم اس سسٹم کو پاورفل کہنے کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ تو اس سولر سسٹم کا سٹرکچر ہے اور دوسری وجہ اس سولر سسٹم کے اندر استعمال کیے جانے والا چھے کلو وارٹ کا ہائیبریڈ سولر انولٹر ہے اب یہاں پر جو ہم نے سٹرکچر بنایا ہے یہ اتنا مضبوط بنانے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ کو میرے پیچھے پاڑیاں نظر آ رہی ہیں ان کے قریب تربیلہ ڈیم ہے اور اس علاقے میں بہت شدید قسم کی ہوایں چلتی ہیں یہاں پر جو نارمل ہوا بھی اگر چلے تو وہ بھی تقریباً آندھی کے برابر ہوتی ہے تو اس لیے یہاں پر مجبوری تھی اتنا ہیوی ڈیوٹی سٹرکچر ڈیزائن کرنا اور اس کے علاوہ اس چھے کلو وارٹ کے سولر سسٹم میں پیارے دوستو جو ہم نے سولر انولٹر یوز کیا ہے وہ دکھنے میں تقریباً پندرہ سے بیس کلو وارٹ کا انولٹر لگتا ہے لیکن ہے وہ چھے کلو وارٹ کا جی ہاں پیارے دوستو میں بات کر رہا ہوں سولر میکس کمپنی کی آنک سیریز کے ابھی ریسنٹلی لانچ ہونے والے چھے کلو وارٹ کے ایس ایم ڈوال پی وی نائن تھاؤزنڈ جو سولر انولٹر ہے اس کی یہ چھے کلو وارٹ کے انولٹر ہے لیکن اس کی جو پی وی کیپیسٹی ہے یہ نو ہزار وارٹ ہے یعنی کہ ہم اس کے ساتھ نو ہزار وارٹ تک کے سولر پینلز لگا سکتے ہیں اس لیے جناب ہم نے اس سٹرکچر کے اندر جو ہے وہ اٹھارہ پینلز کی گنجائش رکھی ہے اس سولر انولٹر کے ساتھ ویسے تو پانچ سو چالیس یا پانچ سو پنتالیس وارٹ والے ہم میکسیمم سترہ عدد سولر پینلز لگا سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس انولٹر کی جو پی وی کیپیسٹی ہے وہ نو ہزار وارٹ ہے لیکن ابھی فیلال ہم نے اس سسٹم کے اندر صرف چودہ عدد جو پینلز ہیں وہ ایڈ کیے ہیں ان فیوچر تین عدد مزید سولر پینلز جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کیے جا سکیں گے جیسا کہ آپ کو اس سٹرکچر کے اندر نظر بھی آ رہا ہے کے علاوہ نیٹ میٹرنگ کی جو فیسلیٹی ہے گریٹ ٹائی بھی ہم اس سسٹم کو کریں گے تو چلیے اب میں آپ کی خدمت میں اس پورے سسٹم کا ایک اوورویو پیش کرتا ہوں کہ اس کے سٹرکچر میں کیا خاص بات ہے اس کے علاوہ اس سولر انولٹر کے کیا کیا کمالات ہیں اور اس کے علاوہ اس کو انسٹال کرنے کے حوالے سے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تاکہ اگر آپ بھی چھے کلو وارٹ کے ہائیبرید سلوشن کی طرف جانا چاہیں تو آپ کے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو تو اب یہ ہے وہ جگہ جناب جہاں پر ہم نے اپنے اس انولٹر اور اس کا جو پورا کنٹرول سسٹم بنے گا ڈی بی باکس وغیرہ ان کو دیوار کے اوپر مانٹ کرنا ہے اور اس کے اگزیکٹ نیچے ہم بیٹریز کو جو ہے وہ پلیس کرنے گے اگر میں آپ کو انولٹر کی سپیسیفکیشن اور اس کے بارے میں بتاؤں تو یہ سولر میکس کمپنی کی آنک س شرف سے لانچ کیا گیا ہے چھے کلو وارٹ کا یعنی کہ چھے ہزار وارٹ کا یہ انولٹر ہے جس کے ساتھ نو ہزار وارٹ تک کے سولر پینل جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انولٹر اگر چھے ہزار وارٹ کا ہے تو اس کے ساتھ نو ہزار وارٹ کے سولر پینل اتنے زیادہ کپیسٹری لگانے کی کیا ضرورت ہے تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ آپ کو پتا ہے کوئی بھی جو سولر پینل ہوتے ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ ایفیشنس نہیں دیتے تو اگر آپ اس کے ساتھ نو ہزار وارٹ تک کی پی وی جو ہے وہ اٹیچ کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً میکسیمم ٹائم کے لیے پوری چھے ہزار وارٹ کی جو آوٹ پٹ ہے وہ صبح سے شام تک ملتی رہے گی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جناب اس انولٹر کی بلٹ کالیٹی کی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس انولٹر میں ہیٹ کو اگزاست کرنے کے لیے یعنی کہ جو کولنگ سسٹم ہے وہ بہت ہی بہترین ڈیزائن کیا گیا ہے کوئی اس کے اندر فین نہیں ل گیا گیا بلکہ ساری کی ساری جو اس کی باڈی ہے بیک سائیڈ سے وہ ہیٹ سنگ کی بنائی گی ہے تاکہ پروپر جو ہے وہ ہیٹ کو یہ اگزاست کر سکے اس طرح سے اگر اس کی نیچے جو بنے ہوئے ٹرمینلز ہیں ان کے بارے میں بات کر لی جائے تو موسٹ لیف سائیڈ کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹریز کے لیے دو عدد ٹرمینلز دیئے گئے ہیں اور ان ٹرمینلز کے ساتھ بیٹریز کی وائر کو کنیکٹ کرنے کے لیے دو عدد جو تھمبلز ہیں پچی اس ایم ایم کے وہ آپ کو اس کے باکس کے اندر ہی مل جاتے ہیں جن کو آپ کرمپ کر کے جو ہے وہ اس کے ساتھ لگا دیں گے اس کے ساتھ پی وی کے کنیکشن کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں چار عدد ٹرمینلز دیئے گئے ہیں کیونکہ یہ ایک ڈول ایمپی بیٹی بیسٹ سولر انولٹر ہے تو اس مقصد کے لیے ایم سی فور کنیکٹرز کے دو عدد جو پیر ہیں وہ بھی اس کے باکس میں سے برامد ہوتے ہیں اس انولٹر کے ساتھ گریڈ کے لوڈ کے کنیکشن کرنے کے لیے میل ف بھی میل کنیکٹرز بھی ساتھ دیئے گئے ہیں جن کی مدد سے پروپر آپ جو وائرز ہیں ان کو الکیس کی مدد سے ٹائٹ کر کے جو ہے وہ اس انولٹر کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اب چونکہ یہ ایک وال ماؤنٹڈ انولٹر ہے یعنی کہ دیوار کیو پر آپ اس کو اس فریم کی مدد سے ہینگ کر سکتے ہیں تو اسی مقصد کے لیے اس انولٹر کے باکس کے اندر سٹیل کے بنے ہوئے نہائیت بیسٹ کالٹی کے بڑے ہیوی ڈیوٹی قسم کے انکر بولٹس بھی جو ہیں وہ تین عدد پروائیڈ کیے گئے ہیں اس انولٹر میں ایک اور بڑی خاص بات وہ یہ ہے کہ اس انولٹر کے اوپر کوئی بھی آپ کو سکرین دیکھنے کو نہیں ملتی جس کی مدد سے آپ سارے کے سارے پیرامیٹرز کو ریڈ کر سکیں جتنی بھی جو مانیٹرنگ ہے وہ آپ نے تھرو وائی فائی ایک سولر ٹچ نامی موبائل ایپ کی مدد سے کرنی ہے تو اسی کام کے لیے انہوں نے وائی فائی لاؤگر سٹک بھی جو ہے وہ باکس کے اندر دے دی ہے اسی طرح سے جناب باکس کے اندر سے ہمیں چنٹ کا بنا ہوا ایک عدد انلجی میٹر بھی جو ہے وہ مل جاتا ہے جو کے بطورے سی ٹی بھی جہاں پر جو ہے وہ ورک کرے گا اور اس کے علاوہ جتنی بھی جو انلجی کی امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوگی اور اس کے علاوہ جو انسٹنٹینیس پاور ہوگی والٹیج ہوں گے کرنٹ ہوں گے یہ سارے کے سارا پیرامیٹرز آپ کو اس انلجی میٹر کی سکرین کی اوپر جو ہے وہ ساتھ ساتھ ڈسپلی کیے جائیں گے اور اس انلجی میٹر کو انولٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ایک عدد جو کمیونیکیشن کیبل ہے جس کے آگے کنیکٹر لگا ہوا ہے یہ بھی ساتھ میں پروائیڈڈ ہے انولٹر کی تمام کی تمام سیٹنگز اور اس کے علاوہ جو اس کی انسٹالیشن سے ریلیٹڈ باریکیاں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے تین یا چار پیجز آپ کو انولٹر کے باکس میں سے مرابند ہوتے ہیں جن کو سٹڈی کرنے سے آپ کافی ساری چیزیں سجھے ہیں وہ روشناس ہو جاتے ہیں پیارے دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں میں نے انولٹر کو دیوار کی اوپر جو ہے وہ پروپرلی ماؤنٹ کر دیا ہے اس کو ہینگ کر دیا ہے اور اب اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جتنے بھی جو ڈی بی باکس لگنے ہیں چھوٹے بڑے وہ میں اسی ہائٹ کی اوپر جو ہے وہ لیول کر کے اس کے ساتھ ہینگ کر لوں گا اور اس کے بعد نیچے ہم لگا لیں گے جناب ڈکٹس مختلف سائز کی ڈکٹس ہوں گی جیسے سب سے بڑی ڈکٹس سکسٹی بائی سکسٹی کی ہوگی اس کے علاوہ کچھ چھو کیبلز بھی ہیں سپلائی کی کیبلز ہیں وہ ساری کی ساری انڈکٹس کے اندر ہم پلیس کر کے پروپرلی اس کو ڈریس کر دیں گے اس کے بعد آنے والے تمام مراحل سے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ آگاہ کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے چائے کا وقفہ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب اس سولر سٹرکچر کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے لوہے کے جو آئرن کے گارڈرز ہوتے ہیں گارڈرز اور سی چینل کے کمبینیشن سے یہ پورا سٹرکچر جو ہے وہ تیار کیا ہے جو کہ اٹھارہ پینلز کا سٹرکچر آپ کو یہاں پر نظر آرہا ہے کیونکہ اس گھر کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پر جو اس کو پینٹ کیا ہے وہ بھی وائٹ کلر میں کیا ہے تاکہ یہ دکھنے میں بالکل میچنگ ہو جائے اور خوبصورت لگے تو یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسٹ لیفٹ سائیڈ کے اوپر ہم نے دو پینلز کی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دی ہے کیونکہ ابھی چودہ پینلز اس کے اندر انسٹال کچھ عرصے تک اس میں مزید دو پینلز ایڈ کیے جائیں گے اور یہاں پر یہ جو آپ کو خالی سپیس نظر آرہی ہے ایک اس اگا اور ایک اس اگا یہ ہوا کی کروسنگ کے لیے چھوڑی ہے اور اس کے علاوہ اگر اس سولر سٹرکچر کو یعنی کہ سولر پینلز کو صاف کرنا پڑتا ہے تو اس کی مینٹینیس کے لیے واش کرنے کے لیے یہ جگہ بیچ میں چھوڑ دی ہے تو اس سٹرکچر کی مضبوطی کو بڑھانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ٹوٹل پانچ حد جو پلرز ہیں پانچ حدر جو کولمز ہیں پانچ جو سپورٹس ہیں وہ پروائیڈ کی ہیں ولٹیکلی اور بیچ میں چینلز کو مانٹ کرنے کے لیے فٹ کرنے کے لیے سی چینلز کا استعمال کیا ہے جو کہ ایک جو سی چینل ہے یہ اچھا خاصا اس کا ہیوی گیج ہے اور اس کے علاوہ ٹو پائنٹ فائیو انچ جو ہے وہ اس کی چڑائی ہے یہ ساری ڈیمنشنز میں ساتھ ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں تا کہ اگر آپ بھی اپنے گھر میں سولر سٹرکچر بنوانے کا یا سولر سسٹم ڈیزائن کرنے کا یا انسٹرال کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے اس سیس کا فیصلہ کرنا آسان ہو جائے کہ سولر سسٹم کے اندر کون کون سی وہ خاص باتیں ہوتی ہیں جو کہ پرفارمس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور بنیاری طور پر یہ ہی ہماری ویڈیوز بنانے کا مقصد بھی ہے اس پورے سٹرکچر کی جتنی بھی لینس ہیں ان کے نیچے ہم نے چھ ام ام کی جو بیس پلیٹ ہوتی ہے اس کا استعمال کیا ہے جس کے چاروں سائیڈوں پر سراخ کر کے ان کے ان انکر بورٹس کی مدد سے چھت کے اندر ان کو پاپرلی گراؤڈ کر دیا ہے اور اب ان کے ارد گرد کنکریٹ کے بلوکس من جائیں گے جس سے اس کی جو گرپ ہے اور اس کی جو مضبوطی ہے وہ مزید بڑھ جائے گی اگر میں آپ کو اس سولر سٹرکچر کی بیک سائیڈ دکھاؤں تو آپ دیکھ ستے ہیں کہ ہم نے کراس آرمز بھی یوز کی ہیں یہ استعمال کرنی کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے جب بہت بڑا سٹرکچر ہو جس کے اوپر اتنے ایدہ پینلز ہیں وہ انسٹ پینلز ہیں تو اوورال سٹرکچر کا جو ویٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور سٹرکچر کے رائٹ یا موسٹ لیفٹ کے اوپر گرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس سٹرکچر کو اپس میں یکجان کرنے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کی جو کراس آرمز ہیں ان کا دینا نہایت ضروری ہوتا ہے اور اسی طرح کی دو جو سپورٹیں ہیں وہ ہم نے موسٹ جو رائٹ گارڈر ہے اس کا جو کولم ہے اس سائیڈ پہ بھی دی ہے اور لیف سائیڈ کیوپر بھی پروائی کر دی ہے اگر بات کر لی جائے ان سولر پینلز کی ڈریکشن کے اور اس کے علاوہ زمین کے ساتھ جو تلٹ اینگل بنتا ہے تو اس پورے سولر سٹرکچر کا جو ڈریکشن ہے وہ ہم نے اگزیکٹلی جو ہے وہ ساؤت کی جانب رکھی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ تقریبا رائٹ سائیڈ پہ تقریبا شام کے ساڑھے چار بجے کا وقت ہے اور سورج جو ہے وہ اس سائیڈ پہ غروب ہو جائے گا تو یہ کمپلیٹی ہم نے اس کی جو ڈریکشن ہے اس کو سا� سٹرکچر کا جو تلٹ اینگل بنتا ہے سولر پینلز کا وہ تقریبا تیرہ سے چودہ ڈگری کے درمیان ہے آن گریڈ سسٹم کے حوالے سے یاد رکھیں کہ آپ پندرہ سے پچیس کے درمیان میں اپنی جو جگہ ہے اس کی ہائٹ کو اور اس کے علاوہ اس کی دریکشن کو دیکھتے ہوئے اینگل کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں تاکہ سردیوں اور گرمیوں میں آپ کو پراپر جو پروڈکشن ہے وہ مل سکے اچھا سٹرکچر بنواتے وقت جو ایک بہت بڑی مسٹیک ج جو اکثر لوگوں کی جانب سے جانے ان جانے میں کر لی جاتی ہے وہ یہ ہے جناب کہ یہ جو لائٹننگ ایرسٹر لگایا جاتا ہے یعنی کہ آسمانی بجلی سے بچاؤ کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کوپر کا ایک راڈ ہوتا ہے جس کے اوپر یہ ایک بالس ہی لگی ہوتی ہے جس کے اوپر ایسے یہ کنارے سے بنے ہوتے ہیں اس کو لائٹننگ ایرسٹر کہتے ہیں جو کہ بس ایک پاکستان میں فارمیلٹی کے لیے ہی لگایا جاتا ہے جو سچ بات ہے وہ کرنی چاہیے یہ لائٹنن خاصتہ ویسے تو آسمانی بجلی کے آپ کے سٹکچر پہ پڑھنے کے چانسز جو ہیں وہ لاکھوں میں ایک بار ہوتے ہیں لیکن اگر کبھی آسمانی بجلی آپ کے سٹکچر پہ پڑ گئی اور لائٹننگ ایرسٹر کے اوپر پڑ گئی تو پہلے آپ کا سٹکچر اوڑے گا اس کے بعد وہ جو ہے وہ آردھ ہوگی ساری کی جو ساری سرج ہوگی تو کبھی بھی لائٹننگ ایرسٹر کو سٹکچر کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس اس کو ہم نے بیلکل سیپریٹ لگایا ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کے سولر پینلز جو لگے ہیں ان سے کافی جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو جائے یعنی کہ لائٹننگ ایرسٹر اور سولر پینلز ایک ہائٹ کیوں پر نہیں ہونے چاہیے بلکہ اس سے تھوڑا سا اونچے ہونے چاہیے اور لائٹنگ ایرسٹر کی جو ایرسٹر کی جو ایرثنگ ہے وہ ہم نے بیلکل سیپریٹ کی ہے۔ سٹکچر کی ایرثنگ جو ہے وہ ہم نے اس کے بعد اب بات کرتے ہیں جناب اس چھے کلو وارٹ کے ہائیبریڈ سولر سسٹم کے پروٹیکشن کنٹرول اینڈ مونیٹرنگ سسٹم کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ پروپر جو ہے وہ ڈریس اپ کر کے سارے سسٹم کو ایسی لک دی جائے کہ یہ دیکھنے میں اٹریکٹیو بھی لگے خوبصورت بھی لگے اور اس کے علاوہ کوالٹی اف ورک بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے تو یہاں پر سب سے پہلے رائٹ سائٹ کی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو انولٹر یوز کیا ہے جناب وہ ہے سولر میکس کمپنی کی اونکس سیریز کا ڈوال ایمپی بیٹی والا نو ہزار پی وی رینج رکھنے والا ایک بڑا پاور فول انولٹر اس کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عدد ہم نے سولر کے لیے ڈسٹریبوشن باکس لگایا ہے جس کے اندر جتنے بھی جو کمپوننٹس ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی ایکسپلین کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر ایک یہ چھوٹا ڈی بی باکس لگایا ہے جس کے اندر ہم نے اے سی اور ڈی سی سرچ پروٹیکشن ڈیوائسز کا استعمال کیا ہے اور اس کے بعد کچھ مزید کنٹرولنگ ڈیوائسز ہیں تو چلیے اب میں آپ کو یہاں پر یہ جتنا بھی سیٹ اپ ہے اس کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں اور اس کی جو ورکنگ ہے وہ تھوڑی ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے یہاں پر آپ موسٹ لیفٹ سائٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں جناب کہ ہم نے ایک عدل لگایا ہے اس انولٹر کی واپڈا انپوٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈبل پول سکسٹی تھری ایمپیئر کا ایسی بریکر شنائیڈر کا اس کے اوپر ہم نے ٹیگ بھی لگا دیا ہے جناب واپڈا ان کا یعنی کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے اس انولٹر میں جانے والی جو اے سی انپوٹ سپلائی ہے وہ بند ہو جائے تو میں اس انولٹر کی مدد سے جو ہے وہ اس کو بند کر سکتا ہوں ڈبل پول لگانے کا مقصد یہ ہے چونکہ یہ جو سولر انولٹر ہے یہ ایک سنگل فیز ہائیبریڈ سولر انولٹر ہے تو سنگل فیز سپلائی کے اوپر ہمیشہ ٹو پول سرکٹ بے کر لگایا جاتا ہے اسی طرح اس کے ساتھ ایک عدد جناب لگایا ہے ہم نے چنٹ کا انرجی میٹر جو کہ جب آپ اس سولر انولٹر کی انباکسنگ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کو بیٹ ان جو ہے وہ اس کے باکس میں سے برامر ہوتا ہے الگ سے جس کو آپ بطور سی ٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ انسٹرال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کی جو انرجی جو آپ گریڈ میں ایکسپورٹ کریں گے نیٹ میٹرنگ جب آپ کروا لیں گے اس کے بعد یا پھر جتنی بھی آپ امپورٹ کریں گے وہ ساری کی ساری جو انرجی ہے کلو وارٹ آر کے اندر یہ آپ کو اپنی سکرین کی اوپر ڈسپلے کرتا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک یہ چھوٹا ڈی بی باکس ہم نے لگایا ہے جناب جس کے اندر ہم نے دو عدد دی سی ایسپیڈی کا استعمال کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عدد ایسی ایسپیڈی کا استعمال کیا ہے جن کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکس بھی لگے ہیں ایسی ایسپیڈی جو ہے وہ ہم نے انولٹر کی جو ارثنگ ہے اس کے ساتھ اٹیچ کی ہے اور ڈی سی ایسپیڈی جو ہیں وہ جو سولر کے لیے ہے اس کے لیے استعمال کی ہیں ایسپیڈی کے لیے یعنی کہ ساری پروٹیکشن ڈیوائسز کے لیے الگ سے ڈسٹیبیشن باکس اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ ان کیس ایس فالٹ اگر خدا نہ خواستہ کوئی سر جاتی ہے تو گراؤن ہوتے وقت جو ہے وہ اس سر سے آپ کی جو ایسپیڈیز ہیں یہ جب بلاسٹ کرتی ہیں تو اس سے آپ کی باقی چیزیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے بہتر اپروچ ہی ہے کہ آپ ایسپیڈیز کے لیے الگ سے جو ہے وہ ڈسٹیبیشن باکس کا استعمال کریں اسی طرح اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جناب ایک عدد ہم نے اور ایک ڈسٹیبیشن باکس انسٹال کیا ہے جس کے اندر سب سے اوپر ٹاپ سائٹ پر آپ کو ایک چھوٹا سا وولڈ میٹر نظر آرہا ہے جو کہ ہمیں واپٹا کی انڈکیشن پروائیڈ کرتا ہے کہ گریٹ کی طرف سے اس وقت وولٹیج کا کیا لیول آرہا ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے آپ کو دو عدد چینجور سوچے جو ہیں وہ نظر آرہے ہیں جن کی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منشن ہے ایک جو ہے وہ لائٹنگ لوڈ کے لیے ہے اور دوسرا ہیوی لوڈ کے لیے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آنکس سیریز کا انوائٹر ہے سولر میکس کا چھے کلو وارٹ کا اس کے اندر سمارٹ لوڈ اور لائٹنگ لوڈ دونوں کے لیے الگ الگ آپشن دیا جاتا ہے تو ان دونوں کے الگ الگ کنٹرول کے لیے اور ان کی سولر ٹو واربرا سوچنگ کے لیے ہم نے الگ الگ چینجور کا استعمال کیا ہے جس کی پوزیشن نمبر ٹو جو ہے وہ سولر کے لیے ہے اور پوزیشن نمبر وان جو ہے وہ گریٹ کے لیے یعنی واپٹا کے لیے ہے یعنی کہ اگر میں ان کیس اف فالٹ اس سولر انوائٹر کو بائی پاس کرنا چاہوں اور لوڈ کو ڈیریکٹلی واپٹا کے اوپر چلانا چاہوں اگر ایمرجنسی کی سیچویشن پیدا ہو جائے تو میں ہیوی لوڈ اور لائٹنگ لوڈ دونوں کو اس چینجور کی نوب کی مدد سے پوزیشن نمبر وان کی اوپر کر کے واپٹا کی اوپر شفٹ کر سکتا ہوں ابھی دونوں کی جو پوزیشن ہے وہ پوزیشن نمبر ٹو کی اوپر ہے یعنی کہ ابھی جو ہمارا لوڈ ہے وہ سولر سے چل رہا ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے والی سائٹ کے اوپر آپ کو میں دکھاؤں تو سب سے پہلے ایک عدد ہم نے ٹومزن کی استعمال کی ہے جناب اوور اینڈ اینڈر وولٹیج پروٹیکشن ڈیوائس جس کے اندر کلو وات آر یعنی کہ انرجی ریڈنگ کا جو آپشن ہے یہ بلٹ ان دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ 47.2 یونٹس جو ہے وہ اس وقت کنزیوم ہو چکے ہیں تو اگر کبھی واپٹا کی طرف سے کوئی بھی وولٹیجز کی فلکشویشن آتی ہے تو یہ جو پروٹیکشن ڈیوائس ہے یہ ویدن سیکنڈ جو ہے وہ اس فلکشویشن کو انولٹر میں جانے سے روک دے گی اور واپٹا کو کٹ آف کر دے گی اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پی وی سٹرنگ 1 اور پی وی سٹرنگ 2 دونوں کے لیے ہم نے ایک ایک سولہ سولہ امپیئر کا ٹومزن کا ڈی سی بریکر استعمال کیا ہے کیونکہ یہ جو انولٹر ہے یہ دول ایمپی بیٹی بیسٹ سولر انولٹر ہے جس کے اندر ہم نے سات پینلز کو ایک سٹرنگ کی اوپر کنیک کیا ہے اور سات پینلز کو دوسری سٹرنگ کی اوپر تو دونوں سٹرنگ کیلئے ہم نے الگ الگ جو ہے وہ ایک ایک ڈی سی بریکر انسٹال کر دیا ہے ویسے تو اس انولٹر کی نیچے والی سائٹ پہ ایک ادد ڈی سی سوچ بھی دیا ہے جس کی مدد سے آپ سولر پینلز کو ڈسکنیک کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے ایکسٹرنلی جو ہے وہ پروٹیکشن کیلئے یہاں پر دونوں سٹرنگ کی اوپر ایک ایک بریکر انسٹال کر دیا ہے اس کے ڈسپلی کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ٹوٹل چھے عدد جو ہیں وہ لائٹس نظر آتی ہیں جن میں سب سے پہلے نمبر پر پی وی کی لائٹ ہے جو کہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن ہے یعنی کہ پی وی کنیکٹڈ ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر بیٹری کی انڈیکیشن آ رہی ہے اس کے بعد گریٹ کی انڈیکیشن اپی ایس کی انڈیکیشن اور اس کے علاوہ کمیونکیشن اور علام کی جو لائٹ ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں اس انڈورٹر کے وہ آپ اس کے سکرین کے تھوہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس میں کوئی سکرین ہے ہی نہیں ہے بلکہ اس کی مونیٹرنگ کے لیے اور اس کے علاوہ اس کی پروگرامنگ کے لیے اس کی سیٹنگ کے لیے اور اس کی جتنی بھی پیرامیٹرز ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو سولر ٹچ نامی موبائل اپلیکیشن کی مدد سے جو ہے وہ اس سے کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے جس کے لیے اس کے ساتھ ایک عدد وائی فائی لاؤگل ڈیوائس دی جاتی ہے آپ سولر ٹچ نامی اپلیکیشن کی تروں وائی فائی اس کو اپنے موبائل فون سے کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد سارے کا سارا جو ڈیٹا ہے سارے کے سارے جو پیرامیٹرز ہیں ان کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں ان کی مونیٹرنگ کر سکتے ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا آپ کا لوڈ چل رہا ہے اس کے بعد اگر میں آپ کو یہاں پر بیٹریز کا بتاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل چار عدد فنیکس کمپنی کی ٹی ایک سٹھارہ سو موڈل والی جو ٹال ٹیبلر بیٹریز ہیں وہ ہم نے یہاں پر بیک اپ کے لیے استعمال کی ہیں جن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسٹرنلی ہم نے ایک عدد جو ڈی سی بریکر ہے ایک سو پچیس امپیر کا وہ انسٹال کر دیا ہے تاکہ اگر کبھی بیٹریز کو ڈسک نیک کرنا پڑے اس سس اوورال دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی جو سسٹم ہے اس کی جو فنشنگ ہے یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ پروپر جو ہے وہ کی جائے تاکہ کوئی بھی آپ کو تارے مگرہ نظر نہ آئیں اچھا یہاں پر سولر میکس کا یہ والا جو موڈل ہے آنکس سیریز کا اس کے اندر ایک تھوڑی سی پرابلم ہے شاید آپ میں سے اگر کوئی سمجھدار لوگ ہیں تو کمیٹ باکس میں رانمائی کر سکتے ہیں اس کی یہ جو علام باری لائٹ ہے یہ جو انڈکیشن ہے یہ بار بار بغیر کس اسی وجہ کے بلنک کرتی رہتی ہے تو اگر آپ میں سے کسی نے اس سولر انولٹر کو پہلے انسٹال کیا ہے یا آپ کا کسی حوالے سے ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو چنٹ کا انرجی میٹر ہے سنگل فیس سمارٹ میٹر اس کی کمیونکیشن کا کوئی ایشو ہے جو کہ اس سولر انولٹر کے ساتھ ہے تو میرے خیال سے سولر میکس کمپنی کو اس بارے میں کوئی اپ ڈیٹ کرنا چاہیے اس حوالے سے کیونکہ یہ ایک کم تو اس کے بعد شاید ان دونوں کی کمپیٹیبلیٹی کا تھوڑا سا کوئی ایشو ہے جس حوالے سے یہ لائٹ جو ہے یہ بار بار لنک کرتی رہتی ہے پہرے دوستو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر صاحب جن کو ہم نے یہ سکس کلو وارٹ کا ہائیبریڈ سولر سسٹم ان کی چھت کے اوپر انسٹال کیا ہے تو اب میں چاہتا ہوں کہ یاسر صاحب آپ ہماری جو آڈینس ہیں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان کو ذرا اپنے فیڈ بیک سے اپنے تاثرات سے آگ کریں کہ آپ کو ہماری جو سرویسز ہیں یہ کیسی لگی ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو پورا سولر سسٹم آپ نے انسٹال کیا ہے اس کے اوپر انکلوڈنگ سٹکچر آپ کی کتنی جو ہے وہ کاسٹ آئی ہے یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو منتھ چل رہا ہے یہ جولائی کا ہے اور سن دو ہزار بائیس ہے اگر آپ یہ ویڈیو کچھ عرصے بعد کچھ مہینوں بعد یا کچھ سال بعد دیکھ رہے ہیں تو پھر پرائسز کے اندر تھوڑی سی فلکچویشن آ سکتی ہے پرائسز پرائسز ہوں گی ان کے اندر اور آنے والے وقت میں جو پرائسز ہیں ان کے اندر فرق ہو سکتا ہے اچھا میں نے اصل میں سولر لگانے سے پہلے میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی یوٹیوب پہ آن لائن اور یہ تو میں نے ان کا آمیر کا چینل دیکھا AJ Electric تو اس چینل سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور اسے معلومات حاصل کیے کہ کس طرح ایک انسٹالیشن ہو سکتی ہے زیادہ سے بات آپ اتنے ایک نورمل کسٹم میں اتنا ٹیکنگل نہیں ہوتا لیکن کم از کم ان کی ویڈیو سے آپ کچ مچ انڈرسٹیننگ حاصل ہو جاتی ہے آپ کو کہ کیا کیا چیزیں آپ کو لینی چاہیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور میجر کیا پروڈٹس ہیں بعد میں پھر میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے مجھے شروع سے لے کے اینڈ تک پورا گائیڈ کیا وٹس اپ پہ انہوں نے پوری ڈیٹیلز بیجئے کہ اگر آپ کو پرچینزنگ کرنی ہے تو یہ کر یہ لے لیں یہ چیزیں لے لیں تو انہوں نے شروع سے مجھے ہلپ کیا اور کافی اور اس میں میں ان کو بہت مشکور ہوں اور جس کی وجہ سے میں نے ب ہمارا گھر ہے وہاں پہ بہت زیادہ تیز ہوایاں چلتی ہیں اور بہت زیادہ ونڈی ایریہ ہے تو اس لیے میں نے گارڈر سٹرکچر لگایا جو کہ بہت سٹرانگ ہوتا ہے نورمال ایل ٹو ایل ٹری سٹرکچر کے بنسبت یہ جو نا ای تن ٹو ففٹین ٹائم سٹرانگر ہوتا ہے اس سے اور اس وجہ سے میں نے وہ سسٹم پریفر کیا ہے لیکن یہ ہے کہ کاؤس زیادہ ہوتی ہے الحمدللہ انہوں نے جو کام کیا ہے بہت ہی پریسیشن کے ساتھ کیا ہے اس میں بہ بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ کام ہوا ہوا ہے اور سسٹم کی سیفٹی کے علاوہ کسٹمر جو یوز کر رہا ہے اس کی سیفٹی کو بھی مدنظر رکھا ہے تو میں بہت سیٹسفائیڈ ہو اس کام سے اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ ان سے کام کرواتے ہیں تو ان لوگوں کی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سولر سسٹم کی جو اویرنیس ہے گرین انرجی کی وہ زیادہ سے زیادہ پہل سکے اس کے عل اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے تو آپ اس ویڈیو کے کمیٹ باکس میں کمیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو راولپنڈی اسلام آباد واک اینٹ اٹک حسن عبدال یا یہ جو سراؤنڈنگز ہیں ان علاقوں میں سولر سسٹم کی سرویسز چاہیے تو آپ اس دیئے کے ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ کونٹیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور نئی ویڈیو میں کسی اور نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا رکھے گا دیر س خیال اللہ حافظ